آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے کہ کسان آندولن کو بار بار خالستان کے نام سے بدنام کرنے کی کوششیں کیوں کی جارہی ہیں ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاری ہے جس میں ایک کسان ہے اور کسان یعنی کہ ایک سکھ ہے اسی کو کسان بنا دیا گیا ہے جبکہ یہ سکھ جو ہے یہ کسان نہیں ہے یہ سکھ اپنے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ لے ہوئے ہے جس پہ لکھا ہوا ہے وی وانٹ خالستان سکھ یوتھ فیڈریشن بھنڈراولا یہ بھنڈراولا یوتھ فیڈریشن ہے جس کی طرف سے یہ مانگ کی گئی وی وانٹ خالستان لیکن کیا یہ تصویر اسی کسان پردرشن کی ہے یا اس تصویر کی سچائی کچھ اور ہے اس تصویر کو پنکچ کمار نام کے ایک شخص نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر باقاعدہ پوسٹ کیا جس پر لکھا گیا یہ کیسے کسان ہیں جو خالستان کی مانگ کر رہے ہیں اس تصویر کو جیسے ہی پوسٹ کیا گیا باقی لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور ایک ایمیج بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو کسان آندولن کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کرشے بلکہ لے کر کے نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ خالستان کی مانگ کر رہے ہیں خالستان کا مدہ بہت پرانا ہے انیس سو چوراسی میں ملٹری کے دوارہ ایک آپریشن کیا گیا تھا ایک سے آٹھ جون کے بیچ انیس سو چوراسی کو اسی کی برسی ہوتی ہے جون میں اور یہ تصویر جو ہے اس تصویر کی اگر ہم سچائی کی بات کریں تو اس تصویر کا موجودہ جو کرشی آندولن چل رہا ہے کسانوں کا اس سے اس تصویر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جب اس تصویر کی سچائی کو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تصویر دس جون دو ہزار بیس کو دا ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تھی دس جون کو یعنی کہ قریب چھے مہینے پہلے کی یہ تصویر ہے جو باقاعدہ دا ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تھی جس پہ ہیڈ لائن لیکھے گئی تھی آپ یہ باقاعدہ نیوز دیکھیں اس پہ ہیڈ لائن لیکھے ہوئی ہے سکس آف انڈیا ڈیمانڈ خالستان آن اینیورسری آف آپریشن یعنی کہ جو آپریشن ہوا تھا انیس سو چوراسی میں گولڈن ٹیمپل میں ملٹری کے دورہ جو آپریشن کیا گیا تھا اس کی برسی پر یہ باقاعدہ سکھوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ خالستان ہونا چاہئے ایک جون سے لے کر کے آٹھ جون انیس سو چوراسی کو یہ آپریشن کیا گیا تھا اور اسی کی برسی کی یہ تصویر ہے یعنی کہ چھ مہینے پرانی تصویر کو نئی بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کسان آندولن کر رہے ہیں دلی کے اندر وہ کسان آندولن صرف کرشی بل کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا اصلی مقصد تو خالستان ہے اس طرح کی ایمیج بنانے کی کوشش کر جاری ہے پرانی تصویروں کو وائرل کیا جا رہا ہے تو یاد اس طرح کی تصویر آپ کے پاس کوئی بھی آتی ہے تو اس تصویر کو پہلے فیکٹ چیک کریں اس کے بعد ہی شیئر کریں یا پوسٹ کریں یا اپنے دوستوں میں بھیجیں اس سے پہلے کسی تصویر کو آپ نہ بھیجیں تو یہ تھی اس تصویر کی سچائی کی جو تصویر اب خالستان کی بتا کر کے اب کے کسانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے وہ تصویر قریب چھ مہینے پرانی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹرار ٹویٹار اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ